جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملاجبین سنتور ہوتل کے 160 ملاجبین ان کو برتف کیا جارہا ہے جو سراسر نانصافی ہے ہم ان کے سپورٹ میں ہیں ان کے ساتھ ہے ان کا جنیون ڈیمانڈ ہے انہوں نے سباہد نیشن کی ساتھ کام کیا ہے مقتصر میں آپ کو بولی انہوں نے سباہد نیشن کی ساتھ کام کیا ہے سنتور ہوتل کو آج تک چلا ہے اچھی طرح کوئی پرابیم نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے اگر سینٹر سے سیریٹ میں یہ ہوتل ٹرانسپر ہوا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کون چلائے کس طرح چلائے کیسا چلائے لیکن ان ملاجبین کو ان کو ایسا رکھا جائے کیونکہ یہ سینس لانگ ہے اس میں یہ ایڈی ورز آف ریٹیرمنٹ ہے یہ سراسر نانچ صاحب یہ ہے میں آپ کی زلہ ایڈمیشن آپ کی معجم سے زلہ ایڈمیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت جو ہمارے ساتھ میٹنگ کے آپ بول رہے تھے کوٹ آرڈر آپ یہ کوٹ آرڈر بھی ہے آپ کیوں یہ ان کے ساتھ پرسنل بنا رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں لہذا ہماری مودوانہ گزش ہے ابھی بھی آپ کو ان کا مسئلہ حل کیجئے جمہور کشمیری جیک بیٹھے گئے اور ان کے ساتھ کے لئے پروگرام دے گی جو بھی ریزلٹس آئیں گے اس کے نتائج ان پر ذمہ داری ان کی پر ہوگی کیونکہ ہم نے فیبروری کے مہینے میں تین میٹنگیں وردی چیف شکری صاحب سے ساتھ کی ہے انہوں نے مانا ہے نئی ملاجبین بلکل صحیح ہے ملاجبین کے ساتھ کوئی چھیڑا چھار نہیں کی جائے گی جب چیف شکری صاحب نے مانا ہے تو زلہ ایڈمیشن پرابلم بنا رہے ہیں ہڈل ہوئے ہیں ان کے لئے یہ سراسر نانسا پہ ابھی موقع ہے یہ بیچار یہ پریشان ہے ان کے حالات خراب ہیں ہم ابھی پریس کارلی میں ان کے ساتھ ہیں انہوں نے جیسا بتایا اگر ساڑکو پر آنا پڑا تو ہم ان کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ ساڑکو پر آنے کے لئے تیار